بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدل اللہ وقفا وصلاة من علی عباده الذین اصطفا اللہ خصوصا على سيدنا ومولانا وادنا مرشدنا موچدنا محمدل مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بلو بلو صلی اللہ موڑا کھو ذرا پھر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہو اللہ 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 مفاتیح الرحمت ومصابیح الذجا وعلى آله المجتبہ هم الذین فازوا منهم بحرّة الواسیات والدرجات النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہ اکبر اللہ تعالی اس کانفرنس نو علماء کرام دے تشریف لیانے نو آپ حضرات دے حصہ پانے نو اس وقت تک تشریف لیا کر برحبر قرآن و حدیث سننو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمان کوئی تسی بول دے نہیں جو قرآن پردہ رہا تسی اپنی مستی بیٹھے رہے ہو قرآن دی مستی نالو اور کڑی مستی بڑی ہونی ہے قرآن میں جیس سنو محبت پیار کرو اللہ قبول و منظور فرمان موڑو یہ اتنوں بندی رہے گا اللہ خیر کرے تو میرے خیارے اے بھی جتیاں چاکے بھجانا رہے انہیں خیر ہوئے ہیں درہ آمین کہو محبت رہا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت بیان کرنے دے اراد نال ہاں تو انشاءاللہ میں بیان کریں گا اللہ خیر کرے محبت پیار تخاڑی ارضی میری اللہ قبول فرمائے علماء مولانا بنی امین صاحب مولانا ربانی صاحب تشریح لیان اللہ خیر انشاءاللہ بیان ہوئے گا اور دیر تک سلسلہ بیانات جاری جائے گا منو ہے کچھ نہیں بس رو رب اللہ کو بڑی گھلی ہے تو انشاءاللہ انو کچھ نہیں ہونا اللہ خیر کرے میں تانوں ڈیڑھ گھنٹا خطاب کرنا ہے ایک تو سی جم کر کے بیٹھو محبت پیارنا سبحان اللہ چاند میرے اوزور من نہ پیگا ضرور کوئی نہیں او دی شاندہ کوئی نہیں او دی شاندہ میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سورور کوئی نہیں او دی شاندہ کوئی نہیں او دی شاندہ اس دی جتی تو پگ میں مارا اجے نہ حق ادائی ساری جماعت خیش خبیلہ نالے بینہ بھائی اجے لکھا نہیں چاہو میرے سوہے میرا اجے لکھا نہیں چاہو اجے لکھا نہیں چاہو میرے سوہے میرا کوئی نہیں او دی شاندہ چاند میرے خضور من نہ پیگا ضرور کوئی نہیں او دی شاندہ اجے لکھا نات نبیدی بوتا حساند ہے موں کر کے کس وائنگو آہا کرنا ہے تینوں شرم نہیں آنے تینوں کوئی اکھنا لانے کے ایک ہی گندی حرکت کرنا ہے او بے شرمہ دبانے دیا قرآن اس طرح اس پریاں جانتا ہے تیدہ نالو میں ہی آکھ تو باس چاہ کر میں نہیں سننا تو میں باس چاہ کرا ہوں یا تو جی دروائے اکھ میں ہوتا دبا ہو جا تری بے 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 بلا رہی ہے میری جان چھڑ جا تانوں شرم ہی آئی دیں گے اے آیا خیل ایک جنسنا بیٹھو ہے نال اس لحظے لکھے کرانٹو نا پہ جاوے نو خیر ہو یا اللہ خیر خیر ہے ہون کی تیوئی تے میں اتر کے تیرے کن کو لپاد کے تیروں دفع کر کے آنا ہوتے تاک کی سمائی دیکھوں میں اے میں ٹلیا پھرنا ہداروں ہدار میل سفر کرنا تاہنو سناؤنو واسطے اور تو ہڑ یہ حالت کہ تسی اتسان دے بچے بڑھ کے سوڑ بھی نہ سیکھو کی کر رہا سا بھائی مختی صاحب کی بیان کر رہا سا نات نبی دی سبحانہ نات نبی دی پڑھ دا پڑھ دا جے کر میں مر جاؤں سبحانہ نات نبی دی پڑھ دا پڑھ دا جے کر میں مر جاؤں قسم خدا دی سو سواری رب دا شکر منا بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل اللہ کوئی نہیں او دی شامدہ سبحان اللہ پھر کہوں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تنگیے کیدہ تروازہ کھڑکانے سبحان اللہ تیرا ہی در کٹ کٹ آتا ہوں کون ہے اور کون سنے گا میری صدا اسے لئے فقط تجھ کو ہی بلاتا ہوں مانگنے والا تو محتاج ہے اس کو شرم کیسی مانگنے مانگنے والا تو محتاج ہے اس کو شرم کیسی اس لئے فقط تیرے درب خات پھیلاتا ہوں اللہم صل على محمد وعلا اللہ اللہم صل على محمد وعلا اللہ اللہم صل على محمد اللہ اللہ اللہم صل على محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم وصل عليه حمدہ سلاما کبری آئید پاک مقدس اسم طعر معلا قلب اللہ جلال وخواستے درود و سلام آقا اے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر اعظم امام اعظم سید اعظم مرشن اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم اعلا خضرت کائنات میں ایک ہی خمارہ اعلا حضرت جن کا نام محمد رسول اللہ صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ صل اللہ علیہ وسلم واسطے دعا ہے اللہ میرے بیٹے قاری وزر صاحب نو برکتہ ہی برکتہ عطا فرمائے ایڈی وڈی کارفرنس اسی خرس سال ماشاء اللہ کرنے ہاں اور میری خادرینوں کسے محبت نال یقینن بڑایا جاندہ ہے اور میں بالیقین خادر ہونا ہاں ماشاء اللہ اے پیار محبت جیتے زندگی ہے اللہ سلامت رکھے اللہ میرے بیٹے قاری وزر صلیم صاحب دیاں محبتہ قبول و منظور فرمائے جنہی خدمت کر رہے جتنہی کر چکے خین اللہ ایس تو بھی زیادہ حمت و توفیق عطا فرمائے اچھی ذرا اچھی بولو ماشاء اللہ اللہ حمت ہو توفیق عطا فرمائے پھر کہو اللہ حمت ہو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرتِ طیبہ سیرت پاک حضور علیہ السلام دی سیرتِ طیبہ سیرت پاک جتنی کہ اللہ نے منو حمد دیتی میں عوض نالو بھی بڑھ کر کہ چہنا اللہ قرآن تیرے محمد دا فرمان سنان دا سنان دا سنان دا ہی تیرے پاس پہن جاما اللہ اکبر ارادت یہ ہو جے رکھنا ہاں اللہ تعالیٰ میری تحڈی محبت نو قبول و منظور فرمان اے سبحان اللہ آیتِ کریمہ اس طرح شروع ہوئی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ سارے بولو آخر تک بولو مِنَ اللَّهِ مِنْ فَوْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ 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 فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ سبحان اللَّهِ سبحان اللَّهِ خَالَّهِ فَرْمَائِ تُحْدِ مُحْبَتِ پیار اللَّهِ قَبُولِ فَرْمَائِ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا پیارا موضوع ان دنہ دیندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میراج بیان کیتا جاندہ ہے میرا بھی دل کردہ سی کہ میں تخانوں میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک قرآن و حدیث تھی جھڑی لاما تُسی خوش ہو اپنے نبی دا میراج سٹھ کر کے سارے امیر ساریاں دھییاں میریاں بچیاں بیٹیاں سارے خوش ہو کر کے جاؤ اللہ قبول و منذور فرمائے بھائی محبت نال کہو سارے ہی سو گئے اللہ تعالی خدایت میں میں کتوں بندے لیوان جڑے تھے آمین کہیں جو کہ ہونو تُسی ہاتھ کھڑے تا کرو ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ جڑی لگ گئی کہ اللہ خیر کرے خیر ہی خیر ہے کملے رملے کدھروں کٹھے ہو گئے اللہ کدھروں کٹھے ہو گئے ستے ستے دوں میں ہاتھ کھڑے کرو بیڑے ہوئی اکرے گیا ماشاءاللہ خیر ہو گئے بہت کچھ ہو گیا سبحان اللہ دوسرا کس بندہ کسے مذہب داب دور و بیخدہ ہو گئے قاری عبدالعفید نے مجلس سے جائی ہوئی ہے اوہ آدھا ہے کہ ستے ستے ہاتھ کھڑے کرو کہ تے اوہ دی سوری قوم نے اجھ ہاتھ کھڑے کرنے تو اوہ کی تأثر لائے گا ساڑے مطلق اوہ کی اثر لائے کر کے جائے گا ساڑے مطلق تُسی قدوں سے آنے اکر ہو گئے میں انتیاج تک ایوی نہ سمجھ آئی کہ میں نصف صدی تخانے نال گزاری کھڑا ہاں اور اپنے اللہ کو جانے اللہ سمجھ نہیں آئی کہ کیڑے طریقے نال میں تک میں نے اس حالت اندر چھڑ کر جا ہوا کہ تُسی اللہ خطہ دے نبی پاک علیہ السلام دے سچے تابدار کہنا سکھو اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ تھوڑے جا قرآن پڑھ دیں ہاتھیں بات چھیڑ دیں اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ نبی پاک علیہ و سب punt سورت اللہ ریبت بے اے بے انہ دے سیرت مل sociology انہ دے ذات مل gobierno انہ دے بات بے لائے بے بے اے بے کچھ بولو اللہ دے اللہ دے اوہ میں کن لوگاں دوتے پہ گیا اوہ کدر گیا میرا پتر انہاں کتھوں بڑھ کے لے آیا خیر تو اللہ خیر کرے انہاں تے اپنے نبی تے درود پڑھنا ہی نہیں آنا میں کی کروں بھائی تو ہڑا آہ سبحان اللہ انہاں دے ذات بھی لا ریب تے بے اے بے انہاں دے ذات بھی لا ریب تے بے اے بے انہاں دے بات بھی لا ریب تے بے اے بے انہاں دے کتاب بھی لا ریب تے بے اے بے انہاں دے اصحاب بھی لا ریب تے بے اے بے سبحان اللہ انہاں دے ذات بھی لا ریب تے بے اے بے میرے محمد دی ذات اعلی میرے نبی دی بات اعلی میرے نبی دا شان اعلی میرے محمد دا فرمان اعلی من کی اٹھو گے کہ نبی دی ذات جہی کسے دی ذات نہیں نبی دی بات جہی کسے دی بات نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ نبی دی تیرہ بھی کچھ لگے نا میرے استاد جی زندہ بات میرے استاد جی زندہ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم آئی کمیں عرض کر رہے ہا اللہ برکت فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدن ایک یہودی ایک یہودی رسی پا کر کے ہر نیدے کا لندر لئی جا رہا کھچی جا رہا ٹویہا جا رہا ہے دیکھو میرے محبوب علیہ السلام آگے فرماظر اوہ یہودی ایک ہی کر لگا ہے اللہ دے رسول میں جاننا تسی مسلمانہ دے رسول ہو کئی دنا تو گوش ملیا نہیں بچیاں نے بھی نہیں کھا دا بیوی نے میں بھی نہیں کھا دا میرا دل کر دے کہ اے ہر نی جا کر کے گھر زبا کرا اے دا گوش کھان میرے بچے بھی رجل میری بیوی بھی میں بھی اللہ دے پا پیغمبر میں انہوں زبا کرنے واسطے لے جا رہا ہاں اے انسان بڑھ اے انسان بڑھ جاؤ اے انسان بڑھ جاؤ اے انسان بڑھ جاؤ میں اندوسی نظر آ رہا ہے جہے دا علاج میرے کل ہے مگر میں آنا بندے دے پتر بڑھ جاؤ میرے پیغمبر فرمانے رہے یہودی یہ انہوں زبا نہ کرے تے میں تنہوں ایک طریقہ دا سا اے کہ اے دے گنے میں چھو رستی نکال دے رستی نکال دے اور اے جاؤ اے خواہ اپنے بچے انہوں میں لاؤے اپنے رشتے دارانوں میں کھاوے پھر آ جائے گی بولو میں کی کہا پھر 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 تجھ میں کرے زبا کرنے میں یا چھڑ دے میں پھر تیری مددی خائے یا دا جناب منہ کوئی سمجھ نہیں آئی اے جانور اے خرنی انہوں میں چھڑ دے میں انہوں پتہ خائے کہ میں زبا کرنے کا ہوں تے میں انہوں چھڑ دے میں اے پھر آ جائے گی بس کر بھئی بس کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بس کر تے انہوں سمجھ نہیں آنے وہ اتھو یہ کر رہے ہیں بھائی اوہ دیکھ دے ایک دوجہ نا بہت ٹکرے خوینے بھائی بان زبانے دے کارنا بھی جو کرنے ہی دوں کارے ہوں نہ پھر حرکت کریں ہمیں کہے جی لوگ پہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں سباہ نہ کریں اے دی رسی نکال دیں اے جاوے اپنے بچے انہوں جی تے خین کھو بوچے جا کر کے ملے آوے اے پھر آ جائے گی پھر تو انہوں جی میں مرضی کریں زباہ کر رہیں چھڑ دیں جو تیری مرضی کریں ازا جی منہوں سمجھ نہیں آئی توسی تے ساری کائنات دے رسول رسول رحمت للعالمین جی ایک نقل سکتا ہے کہ جاوے حرمی اپنے بچیاں دے اندر تے پھر آ جاوے جو انہوں پتاک ہے کہ میں زباہ کرنا ہے کنے آ جائے گی میرے پیغمبر فرمادے نے انہوں جان دے اے حرمی ضرور آئے گی کوئی تخلے نیڑے بھی کر لگی ہے اے حرمی پھر بولو حرمی ضرور آئے گی سارے مسلمان ادھا اکو عقیدہ ہے ساری دنیا بدل جاوے میرے محمد دا فرمان بدل نہیں سکتا میرے نبی دے فرمان اندر شک نہیں ہو سکتا اے حرمی ضرور آئے گی جرہاں کھو حرمی اس کر کے کہ میرے نبی نے فرمایا خی حرمی آئے گی توسی کہو ضرور آئے گی ضرور آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبید کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکو عقیدہ ہے یہ بیکھیاں کدے نہیں سنیاں کدے نہیں کسے نے ان کیا خوبے کہ حرمین اچھاڑ دے میں بنداتے آ جائے میرے نبی فرما ضرور آئے گی میرے پیغمبر اللہ اکو عقیدہ سلام او دے کولی بیٹھ گئے دین اسلام دیاں باتاں کرنے لگ گئے اللہ اکو عقیدہ کچھ دیر خو گئی حرمی دے آن اندر کچھ دیر ہو گئی وعدہ جناب دیر خو گئی دیر خو گئی ہے جیتاں کائی نہیں ہے دیر ہو گئی میرے نبی فرما دے وہ ضرور خرمی ضرور آئے گی سبحانہ اللہ سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تک حرمی دوٹ دی خوئی نظر آئی اور میرے محمد قدمہ دے اندر اکدم بول کے بکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ وسلم دے قدمہ دے اندر آ کر کے بیٹھ جاندی خیئے میرے نبی آس کے فرما دے یہودی ہرمی آگئی خیئے جی میں تیرا دل کر دے اوے کر دے ایرد کر دے حضور میں جی میں دل آوے اوے کیوں کرا اوے کرا جی میں میرا محمد الرسول اللہ فرماوے اللہ خیئے رسول ایک بہانہ بڑایا سی میں ہر نیواری گل دا کیسے مقابلے اللہ خیئے پاک پیغمبر کی فرما دے اللہ خیئے رسول اپنے ایمان لیانے دا ایک بہانہ بڑایا بہانہ بڑایا سی حضور کلمہ پڑھاؤ مسلمان بلالو کلمہ پڑھاؤ مسلمان بلالو یہودی مسلمان ہو گیا مگر میرا سچا دعویٰ شروع ہو گیا اللہ دی رحمتنا فابیما رحمت من اللہ تلہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بھی ذرہ ٹھانر کر صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھریں تشریف لے آئے گھر اندر میرے محبوب علیہ السلام دی بیوی سیدہ شاہ سیدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب فرما دنے شہتر لگیے پانی پلاو اوہے کو لوگو میرے محمد نے عورتان دے حقوق کی میں بیان فرمائے اوہے لوگ غلط ہے جھوٹ بول دیں گے اسلام اندر عورتان دے حقوق نہیں مسلمانہ دے نبی نے اسلام دے حقوق نہیں بیان فرمائے عورتان دے حقوق نہیں بیان فرمائے آؤ قاریت الخفیض خادر ہے یاد ہے میرے پیغمبر اللہ علیہ السلام نے دنیا دے تمام مداخل بنالوں زیادہ اسلام اندر عورت دے حقوق بیان فرمائے سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمائے عورتان دے حقوق پانی دیا ہو ماجی نے انگلاس پانی دا بھریا اور اپنے نبی جی دے قریب کی تا اپنے نبی دے قریب کی تا میرے نبی علیہ السلام آتھ روک فرمائے عورتان دے حقوق اے بی بی کون بیٹی خوئی ہے منجی تے وال گندے کپڑے گندے بیڑا ہار کونے اللہ دے پاک پیغمبر بخانہ بھائی رضائی بھائی کٹھے دد پین علیہ بھائی عثمان اے اس دی بی بی ہے فرمائے کیوں اے دیتے شادی میں پانی سات دنی ہوئے نہیں تو اتنے دنہ چیئے دا ایک خال ہو گیا ہے کی ہویا اللہ دے پاک پیغمبر عثمان صوفی بن گیا ہے توجہ کرو گے تو بات بن گیا صوفی بن گیا صوفی کنوں آ دے جڑا نہ نماز نہ روزہ نہ خاج نہ زکاة کی گر صوفی نماز نہیں پڑھ دے وہاں دل دی نماز دل دی نماز مذہب دل دی نماز میرا پتروں دل دی نماز نہیں دل دا روزہ نہیں دل دی حاج نماز نماز فرائع اسلام دے اوخ اسلام دے فرائع جد اتنے میرے نبی پاک علیہ السلام دی مہر لگی ہوئے اے مسکین کر کے آئے مگر اے گھر ضرور آخ دے اسی اوہ کچھ منیاں جو ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ساڑھا اکو عقیدہ خلے کہ جیدہ کلمہ پڑی دے اوہ دی گلم نہیں دی جیدہ کلمہ پڑی دے خودے پیچھے پیچھے چلی دے اللہ نے سنے ذات نہیں انہیں دی بات جیدی کسے دی بات نہیں اکدم آخر تا کہو صلی اللہ علیہ وسلم بولو جی بولو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام نے پانی دا گلار سو اوٹھ رکھ دیتا پیتا نہیں تناول نہیں فرمایا اس نلو بد کر کے کون عورتہ حقوق بیان کرے گا جبا ساری کائنات دا لڑا میرے محمد رسول اللہ جو بیان کرتے ہیں حضرت عثمان سجدہ 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 اللہ اللہ نہ روٹی کھان دینے نہ روٹی کھان دینے نہ تشریف دینے بس اکو گل دین روز خی روز میرے نبی فرما دینے عثمان ایک تی میرے پیغمبر فرما دینے عثمان ایک خور آخ میں اللہ دا نبی سجدہ نبی اللہ خدا میں روز رکھ دا بھی ہاں افتار بھی کرنا خدا اللہ اکبر میں نفل بھی پڑنا فرد بھی پڑنا خدا میں عورتہ حقوق بھی ادا کرنا خدا میرے نبی فرمائے جار خیر وہاں عثمان انج نئی میں اللہ دا رسول اللہ دا نبی حضرت عثمان شرم نگ خور کر کے نیرے نبی جن ورز کر دے اللہ دے پاک پیغمبر آئے انداخ انج دی کوئی بات اللہ خیر کرے نہیں ہوئے گی اللہ خیر کرے انج غلط بات کوئی نہیں ہوئے گی وعدہ کر کے جاؤ جو کریں گے اللہ نبی دے حکم دے مطابق کریں اللہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ خوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انبہ پکڑی ہوئی میرے محبوب علیہ السلام نے اور میرے پیغمبر علی خیر سلام لے کر کے حضرت میرے نبی علی السلام لے کر گھر آئے بی 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 کول آ کر میرے محبوب نے بٹھ رایا کی کر دے پتر جی پتر کی کر دے بیٹا تس کی کر دے ہو بیڑے کی کر دے سیانے سیانے جا دن کرنے دجے کرنے گے کی ہو جاند میری گال نو تھاڑی کر چنگی نہیں جو سی کر رہے ہوں عورتوں کے حقوق سب سے زیادہ کائنات میں اگر بتائے ہیں تو میرے محمد الرسول اللہ نے کیا ایمان لیان دیو اس گال تھا اللہ اکبر میرے پیغمبر علی السلام نے جو حقوق عورتوں کے بیان فرمائے اس طرح حقوق کہ کسی نے بیان فرمائے میرا دعویٰ ہے کسی نے بیان فرمائے نبی پاک علی السلام نے چار پائی تھے دو نام بی 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 نو بٹھ آیا اور فرمائے عثمان تیریا شکیطان یعنی تیری بی بی ولو ایندہ انجدی کوئی شکیط نہیں آنی چاہی دی انجدی ری ٹرے پھر دیکھو دکھے کھان دیکھو کوئی گلیاں دے اندر بزار دے اندر گندیاں جگہتے بریان جگہتے بریان بریان عورتہ اللہ معاف کرے عورتہ بھی خان ہے اس کان فرستہ میرے بچے نو جی تیز فائدہ ہوئے ہوتے سارے نو فائدہ خوئے وعدہ کر کے جاؤ ہر حکم کریں گے جی دوتے میرے محمد دی مہر لگی ہوئی ہے اگر میرے نبی دی مہر نہیں لگی ہوئی میں نہیں کریں گا نہیں کریں گا بس خو کچھ کریں گا جی دوتے میرے محمد دی مہر لگی ہوئی ہے صلی اللہ بوسی 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 میرے نبی فرما دیں ایندہ تیری کوئی شکایت دی اسلام بے خلاف نہیں ہو نی چاہی دی میں پتر اتخ خان بھی خورد کر نا کہ کوئی گلت ہڑی اللہ رسول دے حکم دے مطابق خراب نہیں ہونی چاہیے جو کرو اللہ آتے ہو دے نبی دے حکم دے مطابق زندگی دی ہر بات کرو کوئی دن گدرے اے عورت پھر گھر آئی میرے نبی دے اے عورت پھر تشریف آئی میرے محمد الرسول اللہ دے گھر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ذرا بیٹھنے دی کوئیش کرو بیٹھنے دی بھیل ملا پھر بات بھی ہو جائے گا بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالیں حدث تک دے خیر ہے خوش ہو سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ خیر ہوگی بیٹھو بیٹھو ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے وہلا سبحان اللہ قوم اللہ خوش اکبر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہو کون ہویا جی کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ وسلم دین تے اینجی جوے ادلہن حجلہ اروسی توٹ کر کے آوے تو میرے پیغمبر فرمان ہے عشق کون عورت خیر حرکار دی حضور ہو تو حدیث صحابیہ عثمان دی بیوی فرمایا اوہ اس دن تے ایس دن نندر کتنا فرقا گیا خیر بولو کتنا فرقا گیا خیر اے فرق دا نام کی خیر میرے پیغمبر نے کہ فرمائے عورتوں میں اسلامی حقوق عورتوں کو اسلامی حقوق سمجھائے جتنے میرے نبی میں بتائے خیر اتنا کسی میں نہیں سمجھائے فرمایا کہ لوگو اپنی عورتوں کو سمجھاؤ اَلْعِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَائِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهِ سبحان اللہ عورتوں پہ فضل خیر خدا کا مردوں پہ فضل خیر کیا فضل خیر کہ عورت آمدِ باستِ مردانو اللہ نے حکمران بنایا حکومت بالا بنایا اور عورتوں اللہ نے محکوم بنایا ہے یہ کی دا فضل خیر بولو اللہ دا فضل ہے اللہ اکبر تو میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صیرت جنہیں محیر کرے خاپترو مَنَا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ یہ سب اللہ کی رحمت ہے میرے محمد یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے نبی کہ آپ نرم دل ہیں نرم خوہ ہیں آپ گفتگو کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں آپ بولتے ہیں تو رحمتوں رحمتوں کی بارش برستی ہے اللہ اکبر یہ کیا ہے یہ میرے نبیدی عظمت ہے میرے نبیدی شان ہے میں اچھ سیرتن نبید آباز کرنے دے ارادے نال ہاں یا اللہ اس خادرینو اس محبتنو اس پیارنو اللہ اکبر اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرمان نبید پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر نماز پڑی رحضور باہر آئے دیکھیا کہ کجھ قیدی بننے خوئے ہیں رسیہ نال بننے خوئے ہیں پیر بننے خوئے ہیں ہاتھ بننے خوئے ہیں محبوب کریم علیہ السلام ساری کائنات کلہ امام میرا محمد رسول اللہ میرے نبی فرماندے نے کونڈ علی یہ کون لوگ نے کیا اللہ خود پاک پیغمبر اے عدید فوجی نے انہ سڑے نہ لڑائی کی تھی اسیہ ننو گھیر لیا اللہ خود پاک پیغمبر بن لیا سبحان اللہ یہ طاقتواری فوج کون کن دی فوج میرے محمد دی فوج میرے نبی دی فوج سبحان اللہ اللہ خو اکبر میرے روٹییں نہیں کھا کر گزارہ کرنے والے کئی کئی دن نہیں ملا کھانو نہیں ملا کھانو سبحان اللہ اللہ خو اکبر روٹی نہیں ملی دودھ نہیں ملے آنکھ جورہ نہیں ملیا میرے پیغمبر دی بھی ایک خالت صحابہ دی بھی اعلت ہے تو میرے پیغمبر اللہ اسلام فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خو اکبر اے عورت کونے اللہ دے رسول حاتم تائی عدی بن حاتم حاتم تائی دی بھی تے عدی دی بہنا ہے اے وی دشمن آل گھیری گئی تے اسی نوی بن کر کے لے آئے تو میرے نبی اگے ہو کر کے او دے ہاتھ کھول دے ہیں رسیہ کھول دے خیر اللہ اللہ اے میرے نبی فرما نیرے نہیں نہیں دیت دھی ہویا کر دی خے چاہے دشمن دیوی کیوں نہ ہوئے دی دھی خویا کر دیے چاہے دشمن دی بھی کیوں نہ ہوئے اللہ کرے میرے پترہ بیرہ نبی اگر سمجھ اندر آ جائے دیاں دی عزت کرو بھیڑا دی عزت کرو اللہ خوش برگلیاں دی اندر جھانکا نہ مار دے پھریا کرو اللہ اطحانو ہدایتا فرمائے منو بھی سارے انو علمہ وانو بھی اللہ خدایتا فرمائے قائم ہو جاؤ ایمانی جذب دینال ایمان والے جذب دینال اے طریقہ اے صیرت میرے محمد رسول اللہ دی اے طریقہ میرے محمد کریم علیہ السلام دا میرے پیغمبر نے رسیاں کھولیاں آہا سبحان اللہ آئے دن اخبار پڑھو اخبار ایڈی گندی خوئی گندی ہے اے وجہ گندے واقعات نال کتنیا لڑکیاں دی عزت لٹی گئی کون لٹنے والے سکھائے سرے مسلمان بچیاں دی معصوم پانچ پانچ چھے سالہ دے بچیاں دی عزت دے خیائی نال برائی نال گندگی نال غلاطت نال لٹی گئی اور عوضہ بعد گھردن دبا کر کے قتل کر کہو بہت شیر جوان بلے بلے کمالہ ہو گئی ہیں کہا شرمان اے کاش کوئی شرم دا دروادہ کھلا رہنہ اے کاش میرے محمد قدمہ تک پہنچڑ واسطے کوئی سیڑھی باقی رہنی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی تیرا نام کیا ہے کیا جی میرا نام ہے سباہ میں عدیدی بخنا میں حاتم تائیدی بیٹی یہ کوئی شک نہیں اسی لڑے دہاڑے ڈال دہاڑے صحابہ نے گھیر کر کے سنو پکڑ لیا ہے کوئی شک نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم درہ بول دے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بولو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ فرمایا علیہ شیر جلی ہے در شیر ببر کون بدبخت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ماندہ ہوئے کوئی اوہ جی بی بی جیڑی بی بی فاطمہ تو زہران دی عظمت دی خائل نہ ہوئے نہیں اللہ بے فضل علیہ وسلم جماعت میں کہ سچا تے سوڑا گون عطا فرمایا ہے ہر وہ کام کرو جسے میرا نبی فرمائے کر اسے کرو میرا نبی فرمائے نہ کر تو نہ کرو یہ دین ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اے بی بی عدیدی بہنہ ہے ہاتم تائیدی بیٹی ہے اے دے واسطے بہترین قسم دے تنبو دا شبیانے دا انتظام کر او دے واسطے پانی وانی روٹی پیڑ بہترین انتظام کر کوئی شکایت انہوں کسی موقع دیتے ذرہ برابر بھی کچھ کہنے دی کی جاہت نہ دے اے ہو جی معزت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 برکت اللہ خیر نوان صاحب کاری عبدالعفی ادھر بیٹھا ہویا ہے تو تھوڑا بیان کرنا چاہتا کریں نہ کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اس زد دیو تون تشریف رکھو تھوڑا جی ماشاءاللہ محبت پیار تخاڑ بس کر جی جی مہکی ارض کر رہا کسی نگل کو یاد رہی عدید بخن حاتم تائید لڑکی کافر آخے ادھے سارے فوجی کفر تے خین مگر نہیں کر سکتا کہ محمد سپاہ خین نے مہلی اکھ نال ریکھ ہو ایک کیا ہے یہ بجلی کا کر کا تھا یا سوت حادی جس نے عرب کی زمین سب ہلا دے عرب کی زمین سب خلانے والد نام کی محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ اکبر اس دن جواں ہوئے گا ہفتہ اتوار شوار منگل بودھا میرے نبی فرمادر نے نماز پڑھ کے علیق تیرے خیمے بڑھائے خوئے انتظام لو میں محمد بکھنا چاہنا کہ تو اس عورت دواز سے انتظام کے خویہ کی تک ہے ایک میری قوم ہے عزت نٹ لئی گڑھ دبا کر کے بچیاں نو قتل کر دیتا زبا کر دیتا قیامت والے دیں کہیں گی بی ایجی زم بین قتلت بی ایجی زم بین قتلت اللہ انہ نو پوچھ سانو کس وجہ کر زبا کی تا بی ایجی زم بین قتلت آپ اپنا جواب تیار کرن تو پہلے اللہ رسول دے فرما بردار بن جاؤ میرے محمد دے تاب دار بن جاؤ اللہ دے فرما بردار بن جاؤ اللہ اکبر علی چلو آئے حضور کھانا وقت سرے دندہ رہا جو کھانے واسطے طلب کر دی رکھی میں اوہ حاضر کردہ رہا اللہ پیغمبر فروٹ طلب کیتے میں فروٹ حاضر کیتے جو کھانا اور بنانے داتے میں اور بنا کر کے لیا یہ دشمن نال سلوک اللہ ہدایت دے جو اس وقت سلوک ہو رہا ہے اللہ پاک اپنی رحمت نال ہدایت تعاف رمائے جی میں ارد کر رخا میرے پیغمبر اللہ السلام فرما دنے علی ادوا ستب تدویج انتظام نو بہتر اور بہتر اور بہتر بنا دشمن لی لڑتی کافر دی بہن کافر آقیدہ کافر دی بیوی کافر دی بچی اللہ خوار سارا کوئی سہی مگر ایک کو بات سہی ہے کہ وہ نہیں کرتی جو محمد الرسول اللہ نے فرما یا اگر یہ بھی کر سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھرے چلے گئے بدہ دن بھی گدر گیا جمع رات دن بھی گدر گیا میرے نبی نمات پڑھا کر فرما دنے علی چلو تیرے خیمے دے اندر جس خیمے دے اندر سب باخ میں رکھے ہویا چلو چل کر ملاحظہ کر نبی پاک رہی سلام آئے اور اترد کر دی اللہ دے پاک پہ میں کجھ عرض کرنا سے فرما کہو بیٹی کی عل ہے کوئی شکایت ہے ساڑے ولو کوئی کھانے پھینے دی شکایت خی کہہ دے نہیں سبحان اللہ نہیں اللہ رسول کوئی شکایت نہیں بات صرف یہ خی میں او دن تو ہنو عرض کیتا سی کہ کسور میرا نہیں خی کسور خی تو میرے بیوکوب بھائی عدیدہ کسور خی کسی او دن آل جو سلو کرو تو خاڑی مردی مگر میں ایک اور ازاد خواہ اور اپیل کیتی سی کہ جتنی جلدی ہو سکے میرے واپس گھلا دے میرے پیغمبر اللہ السلام نے فرمایا ہاں منو کل انتظار سی او اج انتظار پورا خویہ میں آگیا خواہ انتظار کیا میں چاندہ ساں کہ میری بخنا مدینی ہو جاوے دیکھ ہو جا لباس زیرو تزیر تن کر کے جاوے لباس پہن مدینے دے اندر کوئی خاتون نہ پہنی ہوئے کہندے واسطے دشمن دی بیٹی واسطے دشمن دی بخن واسطے کہندے واسطے کافرہ عورت واسطے مشرقہ عورت واسطے کہندے واسطے جنہوں گرفتار کر کے قیدی بنا کر کے صحابہ لے آئے خیر خودی عورت واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لباس پہن لو اور تیاری کرو اسی تہاڑے گلنے دا بندو بس کر دیتا اللہ 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 میری بات پہنچا میرے بینا تک زور سے زور سے بھائی زور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور نہ بول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی دس سخابہ دا انتظام کیتا ہے جڑے انہوں پہنچا کر آنگے ادھ واسطے بہترین اونٹ دا بندو بس کی تک ہے بی بی تو بہترین اونٹ اتنے ساڑھے کلو توفہ لے جا کر کے جائیں گی اگر تیلوں کوئی شکایت ہو تو منہ آگاہ ضرور کریں گے تو منہ آگاہ ضرور کریں گی وہ سر جھکا کر کر کری ہوئی میں کی سن رہی سن محمد میں تے عدی کو لبی خودیاں باتا نہیں سن اپنے ہاتھ ہم تائی دیا بودیاں بھی گلنائے خودیاں نہیں سن یہ حودیاں تسی فرما رہے ہو سبحان اللہ یہ اسلام ہے دین ہے جو نبی فرما کرو کرو نبی فرما نہ کرو وہ دین ہے حضرت میرے نبی نے فرمایا صحابہ صحابہ پیرہ دے اندر جتیاں ٹوٹیاں خویاں سران لپیٹ کر کے خجوران دے خب لپیٹ کر کے چپران بڑا یاں سران رمال نہیں بال الجے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے اللہ اکبر اس عورت نو نام لے کر کے میرے محمد صحابہ چلے یہ کیا ہے اس صیرت ہے میرے محمد جو اپنا ہی صحابہ نے تو اللہ نے آسمان توا دے کر کے فرمایا رضی اللہ و سپاہ سپاہ تیار سپاہ سپاہ ہم اللہ خرد بنیانہ اللہ فرق جمع اللہ مزق ملک خرد بنیانہ فکر ریحانہ اللہ لا تردباسہ ان القوم المجرمین لا تردباسہ ان القوم الظالمین اللہ انا نشکو الیک زوف قوتنا وقلت حیلتنا ربنا افرق علینا صبر وصب تقدامنا فانسرنا ان القوم القافرین میرے نبی سلام سخابہ چل دے رکھے کئی ایرات گدری مگر کسے ایک جگہ تے ضررہ برابر ویس بی سب بان شکایت موقع نہیں ملیا ایمان والے کہانیاں نہیں سنانا نہیں اللہ رسول دے حکم سنان واسط دے آئے اخنا دور دور چل کر آئے علماء اور میرے بعد انشاءاللہ علماء جھڑی لگانگے مگر ایک ایک کوئی گالک ہے کہ بدلو اپنے آپ ہر او گندہ کم جو میرے نبی دے حکم دے خلاف ہے چھاٹ دے ہو جو میرے پیغمبر رحم سلام دے طریقے دے مطابق ہے ایک دین ہے اللہ اس دین متین تے قائم رہنے دی توفیق عدید سپاہی دوروں بیکھ دے کہا عدید دشمن سپاہی اور ساڑی بخنا جو اٹھ اٹھ سمار ہے اک اٹھ لدے اخویہ ہے مٹھائیاں دا توفیہ دا اک اٹھ لدے اخویہ ہے کپڑیاں دا وہ دیکھو اے آگئے عدید باخر آیا جس طرح ایک غسیلہ کافر بلی کھمبہ روچیخ جو اس وقت مودی بدماس دی حالت ہے اس طرح قریب آیا بیک کر کے کھن لگا بیکھنا ایک ہی سوال کا جواب کیف وجدتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منطان نیندر آئیے مہنو والا آیا کی کریئے کس کس بات کریئے احتیاط ہے نیندر ایک حقیق ہو ہے اندر احلا ہم پتہ لگ کی ہو رہے ہیں بل بل بس ٹھیک مصطفی 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 شیخ اللہ سریعہ چاہت مصطفی 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 جھولا 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 دینا لے منگ دی دعا اللہ یہ دیکھ نام لکھ دے میری آنسان مانے جوانی لمبی عمر پاکے یا رب اب قیلنا محمد فرما کے اللہ خوک بر جیڑیاں بھینا ربا ویران تو ترس گیاں شیما دل اوری سن کے اکھاں میں برس گیاں اللہ 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 خونا نویرے دے دے تو ارخم فرما کے یا رب اب قیلنا محمد فرما کے تو جنہاں بھیر چھڑ کے کسے نو یاد خوئے گا میرے علامہ اسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ کنہ نو یاد خوئے گا خبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ کنہ نو یاد خوئے گا نجیب خان رحمت اللہ علیہ کنہ نو یاد خوئے گا ابو بکر اللہ پاک بنا دے درجات بلند فرمائے ابو بکر کو دوسری رحمت اللہ علیہ کنہ نو یاد خوئے گا میرے کلو جوانی دے اندر بچھڑنے والا میرا بیٹا اللہ اکبر زیال حفیظ شہید اللہ ادھے درجات بلند فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوستہ فرما جنہاں بدبختان جہنم دے کیڑیاں نے ادھے قتل والی حرکت کیتی ہے اللہ ادھے جہنم رسید فرما دنیا تے بھی سزا دے تے آخرت بھی سزا دے شیما دلوری تیرے قاری سنائیے پھر سارے امیرہ پترا ساریاں دیاں بچیاں پسند فرمائیے رہے جیندے تے پھیر قدیمی عز کران گیا کہ ماشاءاللہ پیسے آن لگ گئے نے جو میں پیان کردہ رہا لوریاں لاریاں سناندہ رہا تھا پیسے دہور بھی کٹھوٹ سبحان اللہ چاکتا مولوی آگا کدھر گئے تلہا اللہ اکبر اللہ اکبر چکے پیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھیر میرے بھیر محترم تشریف لینے میرے بھیر محترم حضرت مولانا حضرت مولانا علامہ محمد حنیف ربانی صاحب میرے انتہائی جگر انتہائی پیار والے اللہ انہاں سے تندرستی حافیت دے انہاں دے بیٹے دے اللہ دردے بلند فرماوے جس دن دا بچڑے اخ ہے میرے بھیر دی حالت نہیں رہی وہ تاب و تاب نہیں رہا مگرے پھر بھی تشریف لیائے خین انہاں دی محبت اور پیار تسیس سنو گے اللہ تحانو منو سبنو عمل دی توفیق عطا فرمائے